ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پس کر دیجئے جسے فیوچر میں آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں دوستو ہمارے چینل پہ فیس کے آر ٹرٹل کے آر فوڈ اور میڈیسن سب کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں ہر ٹاپک پہ ویڈیو ہیں اور آپ کو لگتا ہے کوئی ٹاپک پہ ویڈیو نہیں ہے تو آپ جرور بتائیے گا اگر آپ ہافی رکھتے ہیں تو آپ ان کو فیس اور ٹرٹل کی کیجئے اور اس کے لئے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے تو دوستو آج ہم سیکھیں گے کچھ پرکار ہماری فیس کی کیر کرنی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایک فیس ہماری نیچے تلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بیمار ہے دوستو باقی مچھلیاں کچھ مچھلیاں جو ہیں اس کے اوپر اٹیک بھی کر رہی ہیں دیکھئے یہ اوپر گئی لیکن پھر نیچے آ جائے گی تو یہ پوری طرح سے بیمار ہے اور اس کے لئے الگ ٹینک میں سے رکھنا بہت ہی جروری ہے ٹینک اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بالٹی یا ٹب میں رکھ سکتے ہیں مطلب آپ ایک وریم میں تبھی اپسے دوبارہ ڈالیں گے جب وہ بلکل طرح کیور ہو جائے آپ لوگ دیکھئے یہ کورنر میں ہے یہ مچھلیاں آکے اسے ٹکر دے رہی ہیں رگڑ رہی ہیں تو یہ مچھلیوں میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو مچھلی بیمار ہو جاتی ہے مرنے لگتی ہے اسے ان مچھلیاں مارتی ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور اسے کھا بھی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی فیس ایسا کر رہی ہے کہ کھانا نہیں کب سے کھا رہی ہے تلی میں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ سمجھ جائیے وہ فیس بیمار ہے اور آپ اسے سیپریٹ کر لیجئے اور اس کی آپ کیئر کریے میڈسین کا پریوک کیجئے تو اس ویڈیو میں پروپر یہی گائیڈنس آپ کو ملے گی کس پرکار آپ اس کو الگ کریں گے اور میڈسین اس حساب سے اسے ڈال لیں گے تو دوستو آپ کو ہمارا ٹینک کیسا لگ رہا ہے جرور کمنٹ کریے گا اور ہم نے اس میں ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہے جو اس کو نیچرل انوارمنٹ دیتا ہے اس کے آئے پلانٹس رکھے ہیں اور جب پاٹ ہے وہ ہائیڈ میں بھی کام آتا ہے اور یہ سب جروری ہے ایک ویڈیو میں نیچے سٹون ہے یہ سب ایک ایک ویڈیو کے لئے جروری جو چیزیں ہیں وہ سارے چیزیں رکھی ہیں ہیڈن پلاس بھی چاہیے اور آپ مچھلیاں کو کم سے کم سنکھیا میں رکھئے اگر آپ ٹینک کا چھوٹا ہے آپ کا ٹینک بڑا ہے تو دوستو ہم سب سے پہلے اس پس کو الگ کر لیں گے یہاں نہیں رہی ہے ایسی بسلیاں آپ کو لگیں گی جب آپ ٹچ کریں گے کسی سے تو ایکٹیو لگے گی پر انتو دیکھیں پھر تلی میں نیچے بیٹھ رہی ہے تو یہ بیمار ہے اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے اب اس کا علاج یہ چار ہے اگر آپ ایسے ٹینک میں سے چھوڑ دیں گے اور میڈسین ڈال لیں گے تو دوسری مچھلیوں پر بھی دکت آ سکتی ہے اور یہ انفیکٹڈ ہے اب تھوڑا سا وارٹر ہم نے لے لیا اسی ٹینک کا جس سے اسے نکال کے اسی وارٹر میں فیل کریں گے اس سے ایکلیمیٹ نہیں کرنا پڑے گا اور جو نیا وارٹر ڈالیں گے تھوڑا مگ میں ڈال دیں گے اس سے ٹمپریچر منڈین ہوتا رہے گا یہ بہت ہی جروری ہے کہ یہ نہیں فس کو آپ نکالیں اور دوسری وارٹر میں ڈالنے غلط ہوگا ایسا ٹمپریچر منڈین بھی جروری ہے اور بیمار فس میں تو اور بھی دھیان رکھنا ہے اگر ٹمپریچر مسمیچ ہوا تو پھر مری جائے گی تو دوستو اسے ہم پکڑتے ہیں اور پھر اس کا ہم ٹریٹمنٹ پروسس آپ کو دکھائیں گے اور کونسی دبا ڈال لی ہے وہ بھی بتائیں گے اور کس ماترہ میں ڈال لی ہے اور آپ کیسے آپ اسے ڈاکٹر ٹینک نہ ہونے پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس پرکار آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو ہم کم سے کم سنسادھن میں ویڈیو بناتے ہیں جسے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ہابی کو پورا کر سکتے ہیں ہم نے جلد ہی ایک فٹ کا پلانٹڈ ٹینک بنایا ہے آپ لوگ دیکھئے گا وہ بہت ہی اچھا بے ریسائیکل میں ہے نگوک بیس دن ریسائیکل پروسس کمپلیٹ ہو جانے کے بعد پلانٹڈ ٹینک میں ہم گپیج رکھیں گے سرمز رکھیں گے آپ کو ویڈیو اچھ اچھے ملیں گے باقی ہماری اچھی ویڈیو اور سارس جرور دیکھیں تو دوستو مچلی ہماری مل گئی ہے اب اسے ہم ٹینک کے وارٹر میں ڈال دیں گے اور پھر ہم پروسس شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم نے فیلحال ایک ٹپ بھی ہے اور فیلحال بالٹی میں ہم ٹیمپریچر مینٹین کریں گے تھوڑا سا مگ میں پانی تھا اور بالٹی کا ہم نے لے لیا ہے اور تھوڑی دیل سے لبک دس منٹ رکھتیں گے جسے ٹیمپریچر جو ہے کلیمنٹ ہو جائے اور جس کو پرابلم نہ ہو جو کہ فیلحال بیمار ہے تو اسے اور بھی کیر کی ضرورت ہے دوستو اگر آپ فاپ ہی رکھتے ہیں آپ ہی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹینک کافی ہے آپ ہمیں اچھے سے کیر کیجئے فیس آپ کے ساتھ ہیلتھی رہیں گی اور اس سے سسکرائبر ہمارے بتاتے ہیں کہ ہماری فیس نہیں مر جاتی ہیں تو دوستو میڈیسن کس پر یوج کرنی ہے یہ سب ویڈیو ہم نے بتایا ہے آپ بھی کوئی بھی کمپنی کا ایک کمبو پیک لے لیجئے اس میں انٹی کلورین انٹی ایچ اور جنرل ایڈ یہ سب میڈیسن ہوں گی تین طرح کی الگ الگ کلر میں بھی ہوں گی بہت ہی آرام سے آپ یوج کر لیں گے تو دوستو الگ بھک ٹمپریچر مینٹین ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اسے والٹی میں رکھیں گے اور جب والٹی میں اس کے بعد ہم ٹب میں رکھیں دوستو یہ ہے ٹویا کمپنی کی ایک کوری میڈسن جنرل ایڈ انٹی ایچ انٹی کلورین تو دوستو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا دیرے دیرے اس پرکار ہم علاج کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو فیس بیمار ہے اسے اگر جیسے آپ جان پائیں گے فیس بیمار ہے دورن تھیو سے آپ الگ کر لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم دوسری مچھلیوں سے وہ سرچت رہے گی اور دوستو ہم سب سے پہلے انٹی کلورین کی پانچ ڈراف ڈال دیتے ہیں جو تینوں میڈسین آپ کو بتائیں ہیں اس کے بعد انٹی کلورین پانچ ڈرافز تینوں میڈسین ہم ڈال دیں گے جس کی ہوگئی پانچ ڈراف اور اس کے بعد جنرل ایڈ کی ہم پانچ ڈراف ڈالیں گے تینوں میڈسین ہم ڈال دیں گے تو فیس کو بھی چھوڑ دیں گے اور ٹم میں وارٹر لیں گے پھر اس والے وارٹر میں بھی ہم ٹمپریچر ایکلیمیٹ کریں گے یہ جنرل ایڈ ہے اس کو بھی پانچ ڈراف ڈال دیں گے یالو گولر میں ہے تو دوستو جہاں بات آپ کو بتا رہے تھے کہ فیس مر جاتی ہیں تو یہی ہے پراپر آپ وارٹر کلین نہیں کرتے ہیں ہیلٹر اچھا نہیں لگاتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں میڈسین اور وارٹر کوالٹی اور تیسرا ہے اچھا فوڈ فوڈ کیا دینا ہے کب دینا ساری لانگ ویڈیو ہماری اپ لفد ہیں آپ لوگ دیکھتے چاہیے اب دوستو اسے ہم پس کو ابھی چھوڑ دیں گے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ تھوڑا سا وارٹر ہے اچھا نہیں ہے اس لئے ہم نے ڈالا ہے کہ تھوڑا میڈسین زیادہ اچھے سے وارک کریں اور تھوڑی دیر بعد ہم اسے ٹم میں نیا وارٹر لے کر کے اور یہ وارٹر ہائٹ کریں گے اس میں زیادہ وارٹر اور زیادہ سویس بھی ملے گا اور پھر اچھے سے اس میں رہے گی تو یہی تین چیزیں ہیں کہ وارٹر گوالٹی اچھی ہونی چیزیں میڈسین یوز کریں آپ جب پانی چینج کریں اور تیسری چیز فیلٹر اچھا ہونا چاہیے فیلٹر ورک کرتے ہوئے آپ کئی بار ہوتا کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں فیلٹر خراب ہو جاتا ہے اور دو تین جنبات دیکھا فیلٹر خراب ہے تو چاہر سی بات ہے اکسیجن کی کمی ہوگی اور بین اکسیجن کے فیس مر جائیں گی تو لگ بگ ہم نے ایک گھنٹہ رکھ دیا ہے اس کے بعد اب ہم ٹب لیں گے اس میں بھی وارٹر لیا ہے اور اس وارٹر سے ہم فیس کو بارٹی کے وارٹر سے اکلیمیٹ کریں گے دونوں وارٹر کو اور اس کے بعد ہم اسے ریلیج کریں گے سب سے پہلے اس کا وارٹر لے لیتے ہیں دوستو پراسس بہت ہی سمپل ہے اسی طریقے اس کرنا چاہیے کیونکہ جیدہ میڈسین میں اگر ہم ہارڈ میڈسین ہو جائیں گی جیدہ کوئن ٹیم میڈسین نہ لیں گے تو دکھت ہوگی اس لئے میں دھیان رکھنا ہے کہ تھوڑے دیر آدھا ایک گھنٹہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم جیدہ وارٹر لیں گے اور اس میں فس کو رکھیں گے تو دوستو یہ ہم نے وارٹر لے لیا ہے بالٹی کا اس کے بعد تھوڑا وارٹر اس میں ہم ٹینک کا بھی لیں گے اور ٹیمپریچر مینٹین کریں گے اور جو ٹیمپریچر مینٹین ہو جائے گا تو اسے ہم ٹیم میں ریلیج کریں گے اور یہ وارٹر کلیم ڈال دیتے ہیں دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جب جب آپ کو ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کی فس آپ کے ساتھ رہیں کبھی آپ کو دکھ نہ ہو کہ یہ مچھلی ہماری جیویت نہیں رہتی ہے اب دوستو تھوڑا سا وارٹر اس کا لے لیتے ہیں ٹپ کا یہ لیا اب اسے ہم دس منٹ ٹیمپریچر ایکلیمیٹ کریں گے اور دس منٹ بعد پھر ہم ٹپ میں ریلیج کر دیں گے اور فائنل مچھلی وہی رہے گی اور اس میں ہم ائر پمس سے فلٹر لگا دیں گے اسٹون فلٹر ایکسیجن میں ملتی رہے گی اور پھر ہماری ریکور ہو جائے گی جو فس ریکور ہو جائے گی دوستے ہم پھر سے ٹینک میں تبھی ریلیج کریں گے جو اچھے سے سوئم کرے گی اچھے سے فیڈ کھائے گی اور دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس بیمار فس کو کم سے کم ایک دن آپ کو فیڈ نہیں دینا ہے یہ نہیں کی طورت فیڈ دینے لگیں دوستو نہیں فیڈ دینے سے مسئلی آپ کی اچھی نہیں ہوگی ہم دوستو دس منٹ ہو چکے ہیں فس کو ہم ریلیج کر دیں گے ٹم میں اور اب اسی میں رہے گی ابھی ہم کچھ دیر بعد اس میں ائر پمپ لگا دیں گے اس سے ایکسیجن ملتی رہے گی اور میڈسن پڑی ہے دوستو آپ کو فیڈ نہیں دینا ہے یہ بہت ضرورت دھیان رکھنا ہے کیونکہ مچھلی بیمار ہے اس لئے جب وہ فیڈ نہیں کھائے گی تو وہ اچھے سے اپنے آپ کو ریکور کر لے گی تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی جرور بتائیے گا کمنٹ میں اور اس طرح آپ کی فیس ٹھیک ہوئی ہو اس کو جرور ریویو کریے گا کمنٹ میں یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے آپ کے بعد دوسرا نہیں جسے ہم ڈاکٹر ٹینک کہتے ہیں نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ آرام سے اس طریقے سے ٹیب لیجی اور بالٹ بالٹی میں پہلے ایک نیمیٹ کریے یہ ہمیں سا دہا رکھنا ہے یہ نہیں ڈائریکٹ ٹیپ وارٹر میں ہم ڈال دیں گے نہیں ہے سنیٹ اپ بریجر مینٹین کرتے رہیں گے دوستو دیکھیں فیس پر آفیس ایکٹیو دھیرے دھیرے ہو گئی ہے آسا ہے کہ پھر سمارے ٹھیک ہو جائے گی دوستو ملتے ہیں بائی بائی نیکسٹ ویڈیو میں سسکرائب چینل بائی بائی